دوستو بھی ہم پلسٹیلا پارٹ ایٹ پر آتے ہیں قوت فیصلہ کا فقدان یعنی اس میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی اس کے لیے بار وقت فیصلہ کرنا بہت مشکل عمر ہوتا ہے شاپنگ کرنی ہو، کپڑوں کا رنگ، ویرائیٹی کا انتخاب اوٹل میں مینوں کا انتخاب کرنا ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہو کسی تقریب میں کونسا سوٹ اچھا لگے گا یہ سب باتیں اسے دوسروں سے پوچھنا پڑتی ہیں باجی آپ بتاؤنا یہ کلر کیسا رہے گا، یہ رنگ کیسا رہے گا، یہ ڈیزائن کیسا رہے گا یہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتی اینکارڈیم، ارجنٹم نائٹریکم، برائٹا کار بھی ایسی دعائیں ہیں جن میں قوت فیصلہ کا فقدان ہوتا ہے ریپریٹری میں اگر ہم اس کی ربریک دیکھیں گے تو وہ ہوگی ایر ریزولوشن ایر ریزولوشن ان ڈیسی ہیں اور یہاں پر جو دعائیاں ٹاپ کی نظر آ رہی ہیں ان میں برائٹا کارب، ایلی بورس، اگنیشیا، لیکسز، انوزموڈیم، پیٹرولیم، فاسفورس، اوپیم بے شمار دعائیں ہیں کلکیریا کارب میں بھی مشکل ہو جاتی ہے ڈیسیان لینی برائٹا میں ہو رہا ہے اینکارڈیم کی بات ہو گئی تو پلسٹیلا کے علاوہ یہ بہت سری دعائیں جہاں پر کہ ڈیسیان لینی کسی موقع پر مریض کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ اس کی ریلیٹڈ ربریکس اور دیکھنا چاہیں ایلی ریزولوشن کی اگینس تو وہ ہے وہ میں نے پہلے ایک ربریک ایکسپلین کی بھی ہے انٹیگونیزم پھر ہے کنفیڈنس وانٹ آف کنفیوجن ڈاؤٹ فل ٹھیک ہے فیر انڈر ٹیکنگ ان کنسٹینسی ان کنسٹینسی ٹھیک ہے جی اچھا انیشیائٹیو پوسپوننگ تھارٹس ٹو انڈر ٹیکنگ لیکس تو یہ بہت ساری ربریکس ہیں جو اس سے ملتی جلتی ربریکس ہیں بعض دفعہ میں کوئی ایکزیک ٹوبریک اگر نہیں ملتی کسی کیس میں تو ہم اس کی ریلیٹڈ ٹوبریک سے پاس چالے جاتے ہیں اور اس سے کام چلا لیتے ہیں گریفائٹ سے آپ کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتی تو انکشیس ہو جاتی ہے اس میں انگزائیٹی بار جاتی ہے اور اگر آپ دیکھیں کسی شخص میں نیروس نیروس ڈیبلیٹی بھی ہے یعنی اس کا احسابی نظام کمزور ہے ڈیسیجن پاور نہیں لے سکتا تو کالی فاس پر ضرور غور کریں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں رفیقِ ایاد کا انتخاب کرنے میں بڑی مشکل آتی ہے ان کے لیے بھی دعائیاں ہیں کاربو ویجی، اگنیشیا، لیکسز، نیٹرومیو، ناکسمیکا، فاسفورس، پلاتینا، سلیشیا، سٹیفی، وریٹرم، البم وغیرہ لیکن یاد رکھیں کہ یہ کمزور ربرک ہے تکڑی ربرک نہیں ہے بریٹا کارڈ، لائکو ایسی دعائیں ہیں کہ بساؤ کارڈ چھوٹ چھوٹی باتوں پر بھی ڈیسیجن نہیں لے سکتے کنفیوجن کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم شادی کے حوالے سے ڈیسیجن نہ کر سکنے میں لائکو سب سے ٹاپ پر ہے اس کا فیصلہ ہی ہوتا ہے کہ اپنا رفیقیہ یاد کون چونے چونکہ اس کا مزاجی ایس ہے ملٹیپل شخصیت ہے یہ اس کے علاوہ ناکس اور سٹیفی بھی ایسے ہیں جن سے فیصلہ نہیں ہو پاتا ارجنٹم نائٹریکم کی امپلسیونس اسے اچانک ایک سے دوسرے فیصلے پر بلا سوچ سمجھے کود جانے پر مجبور کرتی ہے اور اس بیچارے کو آر وقت یہ وہاں ہوتا ہے کہ وہ فنس گیا ہے تنہا ہے فنس گیا ہے بس فنس جانا جو ہے اس کی اس کا تھیم ہے ارجنٹم نائٹریکم برائٹا کار کو اپنے فیصلے پر خودی شاہ کو اتر رہتا ہے معمولی معاملات پر جیسا ہم نے کہا فیصلہ کرنا اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے زندگی اور موت کا مسئلہ ہو جائے آفضہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ یہ کوئی ذمہ داری بھی نہیں اٹھا سکتا اور پلسٹیلہ کی طرح دوسروں پر انعصار بہت کرتا ہے دونوں شخصیات یعنی برائٹا کار بھی اور پلسٹیلہ دوسروں سے بہت متاثر ہوتی ہیں اور بچگانہ طرز عمل ان دونوں کی خاص صفت ہے برائٹا ماں جو ہوگی نا وہ رات سونے سے پہلے اپنے بچوں کے صبح کے سکول کے کپڑوں ان کے ناشتہ میں کہ کس نے کیا لینا ہے کے بارے میں فیصلہ کر کے سوتی ہے کیونکہ صبح اٹھ کر اس سے فوری فیصلے نہیں ہو سکتے وہ ویسے لیزی نیس کے حساب سے یاد آیا کہ ایک فوجی تھا تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ صبح فوجیوں کو سیٹی جب بجتی ہے تو وہ ان کو فوراں رول کال پہ میدان میں آذر ہونا پڑتا ہے وردی پہن کر شوز پہن کر تو وہ اکثر لیٹ ہو جاتا تھا شوز کے تصمی بانتے ہوئے تو وہ کیا کرتا تھا وردی پہن کر اور رات شوز پہن کر ہی سو جاتا تھا تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں لائیگو پوڈیو میں بھی قوت فیصلہ کمی ہوتی ہے اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے خود اعتمادی کی کمی اور آپ دیکھیں گے جن دعوں میں خود اعتمادی کمی ہوگی وہاں قوت فیصلہ کا فکتان ہوگا بریٹا کار اور لائیگو پوڈیو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی فیصلہ نہیں کر پاتے اس طرح جیسا کہ چیزوں کا انتخاب کرنا اس سن فائٹوں کو بہت مشکل پیش آتی ہے اور چائنہ جب کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا تو پھر چڑ جاتے تو ایسے لوگ جو بنیادی طور پر بھزدیل ہوتے ہیں شرمیلے ہوتے ہیں کاموصلہ ہوتے ہیں ان میں پلسٹیلا بریٹا کار اور سلیشیا کو آپ سر فیرس سمجھیں شرمیلے لوگوں کی دو ربرکس ہیں بیشفل اور ٹیمیڈ ٹیمیڈیٹی تو اس حوالے سے آلموس کوئی سترہ دعائیاں ہیں جس میں کہ کیپیٹلز میں وہ بیشفل نصب پائی جاتی ہے شرمیلہ پان پائی جاتا ہے ججگ پائی جاتی ہے ان میں بریٹا کار کلکیریا کار جلسیمیم آئیو سائیمس لائیکو فاسفورس پلسٹیلا سیپیا سلیشیا سٹیفی وغیرہ شامل ہیں پلسٹیلا کی بات ہو رہی تھی تو آلتے صحت میں پلسٹیلا کلکیریا کار بھی طرح بہت اچھی ماں ہوتی ہے اس میں ماں کی ممتاب مبالغ آرائی کی آت تک پائی جاتی ہے یہ نہ صرف اپنے بلکہ پڑوسیوں کے بچوں کا بھی خیار رکھتی ہے بچوں سے تانگ نہیں پڑتی اور اس معاملے میں یہ سیپیا کے الٹ ہے پلسٹیلا بہترین خانہ دار عورت ہوتی ہے اور آلتے صحت میں خانہ داری اچھی طرح نباتی ہے جب تک اسے کوئی گریلو پریشانی نہ ہو تو یہ باہر کے بدلتے مول مثلا سیاست ملکی غیر ملکی آلات وغیرہ سے زیادہ سروکار نہیں رکھتی کلکیریا کار بھی طرح کلکیریا کار بھی گریلو پر آل میں بہت خوش رہتی ہے اپنے چھوٹے سے خاندان میں اور اپنے بس جاننے والوں میں رہ کر کلکیریا کار بہت خوش رہتی ہے جو ہی کچھ چینج آتی ہے تو کلکیریا کار بہت افسٹ ہو جاتی ہے تو اس معاملے میں گریلو معاملات میں خاندانی معاملات میں گھر کے کام کا روز مرہ چلانے میں کلکیریا کار کے ساتھ بہت ملتی جوتی ہے گھر میں سب لوگ کا خیار رکھے گی کسی سے کوئی شکایت نہ کرنا کسی کو شکایت کا موقع نہ دینا وارفتگی خلوح جانساری اور عقیدت کا مجموعہ ہوتی ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا دل چیز کیا جانا یہ جہاں بھی تمہاری ہے یہ جو ہے یہ پلسٹیلا کی خاص خاص مطلب ہے کریکٹر سٹیک ہے حالتے مرض میں پلسٹیلا اور کلکیریا ایک دوسرے کے مقام پر چلی جاتی ہیں خصوصا جب کلکیریا کار بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو اکثر اوقات ان کی دعا پلسٹیلا ہوگی پلسٹیلا کے مریض جب بھی بیمار ہوں گے تو بچوں جس ہر ویہ اپنا لیتے ہیں بچوں کی طرح رونا بچوں کی طرح مختلف چیزوں کی فرمائش کرنا کلینک میں دورانیٹرو پلسٹیلا کا رویہ بڑا نوٹ کرنے قابل ہوتا ہے انہیں چھوٹی چھوٹی باتیں پریشان کی رکھتی ہیں اور شکایات کے انبار اور کوئی سر پہری نہیں بات بات پر آپ سے مدد اور یقین دہانی کی طالب کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا کیا آپ مجھے ٹھیک کر دیں گے ڈاکسا مجھے یقین ہے آپ ٹھیک کر جائیں گے ڈاکسا میں بڑی امیدیں لے کر آپ کے پاس آئی ہوں ڈاکسا میں نے آپ کا بڑا نام سن رہا ہے ڈاکسا مجھے کوئی اچھی سی دعائی دیں گے نا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ دوسرے چوتھے جملے کے بعد یہ اس طرح کی ریپیٹیشن ان میں آپ کو ملے گی جیسے میں نے پہلے کہا کلنگگنگ بیئیوئیر لپٹ جانے والا سٹائل یہ پلسٹیلا کا خاص الخاص ہے اور پھر یہ لوگ اپنی آر تکلیف آر مسئلے کا دوسروں کو ذمہ دار ٹھراتے ہیں مثلا میری ایک اسسسٹنٹ ہے وہ جب بھی لیٹ آئے گی کہے گی ڈاکسا اب امی نے ہی نہیں اٹھایا میں کیا کرتی میرا الارم ہی نہیں بجا تھا میرے پاس بیلنس ہی نہیں تھا بیٹری چارج ہی نہیں ہو رہی تھی بجلی نہیں تھی میں کیا کرتی تو اس طرح سے یعنی اپنا قصور نہیں ہے بعض اوقات یہ انٹرو خاصہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی عام میں عام بلانے یا بات بات پر رونہ دونہ شروع کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے رسک ہوتا ہے کہ معالج ڈی ٹریک نہ ہو جائے لہذا دوران انٹرو معالج کو اشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے بعض ایسے دعائیں ہیں کہ جہاں پر معالج کو کچھ زیادہ ہی اشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے پلسٹیلا تھوجا لیکسز یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو آسانی سے ڈی ٹریک کر سکتے ہیں فاس فورس ٹھیک ہے تو یا الومینہ کہ یہ لوگ خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں پلسٹیلا کی علامات آئے دن بدلتی رہتی ہیں لہذا ان علامات کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا بروسہ نہیں ہوتا لہذا اس لئے ان سے خصوصا فیصلہ کون سوالات نہیں پوچھنے چاہیے یوں تو جنرلی کسی سے بھی نہیں پوچھنے چاہیے کہ ایسے سوالات جن کا جواب بہاں یا نامی ہو لیکن پلسٹیلا کے ساتھ خصوصی اتیاد کرنے کی ضرورت ہے جیسے وینڈرنگ پین ایک بہت معروف ربرک ہے اور اس کے عوالے سے چھالیس عام دعائیں شامل ہیں اور ان میں جو ٹاپ کی دعائیں وینڈرنگ پین کے عوالے سے ہمارے ذہن پلسٹیل ہی آتی ہے لیکن کالی بائی کرومیکم کالی سلف لیکن اور لیڈم پال عام ترین دعائیں کالی بائی کرومیکم خاص طور پر جہاں اڈیوں میں جگہ بدلنے والی درد ہو اس میں واحد دعائی ہے لیس کہتا ہے اڈیوں میں جگہ جگہ دردیں بدلتی ہیں اور کالی بائی کرومیکم کی ایک عام علامت یہ ہے کہ اس کی دردیں بہت چھوٹی جگہ پر محسوس ہوتی ہیں کہتے ہیں آپ میں فنگر ٹپ دبا کر وہاں محسوس کرتے ہیں اس کے لیے جو ربرک ہوگی اور اس کے لیے جو ربرک ہوگی وہ ہے پین ان سمال سپارٹس اور یہاں کالی بائی کرومیکم ایوائی دعائی جو کیپیٹلز میں ہے نچلے درجے پر جو دعائیں ہیں ان میں کلکیریہ فاس کالشیکم انوزموڈیوم روڈنڈران اور تھوڈا شامل ہے اور یہی وانڈرنگ پین اگر آپ کو جوڑوں میں ملتی ہیں خاص طور پر تو وہاں پر آئی پیریکم کے علاوہ فارمیکا اور انٹم ٹارٹ پر آپ اور کر لیں تو یہ تھا پلسٹیلہ کا بیان پارٹ ایٹ میں تو پارٹ ایٹ ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں پھر پارٹ نائن پر دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں پلسٹیلہ کے علاوے سے تھینکیو سو مچ